اب بعد بیہار کی لپنی سی ایم تیجسوی یادو کو لے کر نیتش اور لالو کے بیچ چل رہی تنا تنی میں اب کانگریز بھی ات پڑی ہے کانگریز سیدہ ایک شکیل احمد نے جیڈی اوپر نشانہ سابتے ہوئے پوچھا ہے کہ تیجسوی یادو کو کسے صفائی دینی چاہیے شکیل احمد نے کانگریز اپادیکس راہل گانڈی کو چٹی بھی لکھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مہا گھڑ بندر میں شامل جیڈی او اور جیڈی اور کانگریز کو تیجسوی معاملے پر اپنا رکھ صاف کرنا چاہیے چٹی میں کہا گیا ہے کہ اٹھائی جولائی سے بیہار بیدھان سبا کا محنسون سطر شروع ہو رہا ہے ایسے میں وپت سرکار پر نشانہ سادے اسے پہلے ہی مہا گھڑ بندر میں شامل دلو کو اس مردے کو سنجھا لینا چاہیے کہیں میں کہیں اگر وہ درار پرتی نظر آ رہی ہے جس کارن سے بھی اس کو پارٹنے کا جتے جلد ہو پریاس کرنا چاہیے اور کانگریز ایک سیریس کمپوننٹ ہونے کے ناتے یہ جلد سے کام کرنا چاہیے ہٹیں گے نیٹی گیں گے ہم اپنی رائے پر قائم رہیں گے یہ معاملہ دو دل کے بیچ میں جنتہ دل ہوئے اور راجت کے بیچ میں کانگریز اگر یہ اپنی بھومی کا تلاس رہی ہے تو کانگریز کو ایجنڈا بتانا چاہیے